خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کے ساحل پر حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے حادثہ حساس نویت کا پولیس تحقیقات کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان کے ساحل پر جس دن کشتی حادثہ ہوا اسی روز سفارت خانے نے ہیل لائن قائم کی ہیلپ لائن پر متاثرین رابطہ کر رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے جبکہ سیکڑوں رشتہ داروں نے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا تاہم موصول اطلاعات کے مطابق کشتی میں سیکڑوں لوگ سوار تھے بارہ پاکستانی زندہ ہیں جن کے ساتھ رابطے میں ہیں کشتی حادثے کے دو زخمی گزشتہ روز ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے دس زخمیوں کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے موسیقی